مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین قربانی کا تہوار بالکل قریب ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے یہ حلال جانوروں پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے اور اس کا ذکر ہے اور ہر امت میں قربانی کا ذکر ملتا ہے اللہ تعالی نے سورہ حج کے آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا فرمایا کہ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں فَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک ہے فَلَهُ أَسْلِمُواْ اسی کے فرما بردار بنو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو بشارت دے دیجئے ناظرین راجح قول کے مطابق قربانی سنتِ مؤکدہ ہے اگر استطاعت ہو تو انسان کو ضرور کرنا چاہیے سننے ابن ماجہ کی 3123 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ سَعْتٌ وَلَمْ يُضَحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے قربانی کا مقصد دکھاوا نمائش فخر کرنا لوگوں کو بتانا یہ نہیں ہے قربانی کا اصل مقصد اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ کا تقویٰ ہے اللہ نے فرمایا سورہ حج کے آیت نمبر 37 کے اندر لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالی کے یہاں تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے محترم ناظرین ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں پچھلے چار مہینے سے اکثر لوگوں کے کاروبار یا تو بہت کم چل رہے ہیں یا بند ہیں اللہ کا جن لوگوں کے اوپر رحم ہے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے ورنہ اکثر لوگوں کی روزی روٹی کے ذرائع بند ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اسے ذرا سے بھی شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی پہلے دو جانور زبا کرتا تھا اس سال ایک ہی جانور کا حساب ہے کوئی حرش کی بات نہیں ایک جانور زبا کرتے اگر ایک کا بھی حساب نہیں ہے تو کوئی حرش کی بات نہیں پہلی بات تو قربانی واجب اور فرض نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ قربانی سنت محققہ ہے اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم کریں نہیں ہے تو اللہ کے ہماری کوئی پکڑنی ہوگی ہم اسٹیٹس قربانی کو نہ سمجھے قربانی سنت ہے اسٹیٹس نہیں ہے آئیے کچھ دلیلیں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا قربانی کے بارے میں حضرت ابو سریحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھا یہ دونوں قصدا قربانی نہیں کرتے تھے کبھی کبھی حضرت ابو بکر اور عمر نے جان بوجھ کر کے قربانی نہیں کی اس ڈر سے کہ لوگ ان کی اقتداء کرتے ہوئے قربانی کو ضروری نہ سمجھنے لگے یہ سنن بیحقی کی روایت ہے اور علمہ البانی نے ارواع الغلیل کے اندر 1139 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود الانصاری ایک صحابیے کہتے ہیں کہ انی لعدع الاضحا و انی لموسر میرے پاس استطاعت ہوتی ہے اور پھر بھی میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں مقافتہ ان یراجیرانی انہو حتم علیہ صرف اس در سے کہ میرے پڑوسی مجھے قربانی کرتا ہوا دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے چونکہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے تو مجھے دیکھ کر کے قربانی کو ضروری اور فرض نہ سمجھ لیں اس در سے میں کبھی کبھی طاقت کے بوجود قربانی نہیں کرتا ہوں تو ناظرین اگر ہمارے پاس استطاعت ہے قربانی کی تو ہم کریں نہیں ہے تو ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے اللہ تعالی ہمارے حالات کو جانتا ہے یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ایک فیملی میں کئی کئی جانور زبا کرتے تھے اس سال ایک ہی جانور کے اگر گنجائش بن رہی ہے تو پوری ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کافی ہے اگر ایک بکرا یا ایک بھیڑا ایک دنبا اگر ہم نے ایک فیملی کی طرف سے کر لیا تو پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو صحیح مسلم کی ون نائن فور سیوہ نمبر کی حدیث ہے آپ نے ایک جانور زبا کیا اور اس میں دعا پڑی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما ایک جانور اللہ کے رسول نے آپ نہیں اور اپنے آل کی طرف سے بلکہ اپنی امت کی طرف سے بھی آپ نے فرمایا ہے تو امت کی طرف سے کرنا تو آپ کے لئے خاص تھا لیکن اپنے اور اپنے آل اپنے گھر والوں کی طرف سے ہم بھی ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اس کی دوسری دلیل ترمیزی کی 1505 نمبر کی حدیث ہے حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو عیوب الانساری سے پوچھا کہ کیف کانت ذہایا علی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی تو حضرت ابو عیوب الانساری نے فرمایا انسان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا وہ لوگ خود بھی کھاتے تھے اور اسے مثل لوگوں کو کھلاتے تھے اگر ایک جانور کی طاقت ہے ایک بکری کی آپ کو طاقت ہے آپ کر دیں اگر اس کی بھی طاقت ہے تو نہ کریں قربانی سنت ہے یاد رکھیں قربانی اسٹیٹس نہیں ہے اس کو اسٹیٹس سمبل بنا کی کوشش نہ کریں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے اپنے بال بچوں کی جان کو ہلاکت میں ڈال کے قربانی کرنے کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ صاحبِ استطاعت ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ہر عمل سنت کے بطابق کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان